انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْشَهِيدِ اور اس پہ وہ خود گواہ ہے کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے یہ دیکھو اس نے ناشکری کی کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکرہ اپنے آپ کو پائے گا سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا کتنے جوڑ ہیں کتنی ہڈیاں ہیں کتنے سسٹم لگے ہیں تنفس کا نظام ہے انہزام کا نظام ہے کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے کوئی ڈرائیور ہے تو وہ کہتا ہے جتنی در تک میں میوزک چلا نہ لوں میری ڈرائیونگ ٹھیک طرح سے مجھے نید آنے لگتی ہے اور کوئی کہتا ہے جناب کہ جب تک ہم رات کو سونے سے پہلے دو چار سون سون کھلیں تو ہمیں نید ہی صحیح طرح نہیں آتی ہے جبکہ سننے کے لیے تو قرآن دیا گیا تھا سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تو حدیث دی گئی تھی لیکن ہماری روحوں کے اندر ایسا ہو گیا کہ اب ہم یہ اس کے بھی دلائل دینے لگے کہ موسیقی روح کی غزا ہوتی ہے لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت اس کے بغیر تو گزر اخطات نہیں ہوتا جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ کل یہ سواریاں بند کے تمہیں پل سرات سے پار لگائیں گے اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضاِ الٰہی کی حصول کے لیے زبا کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مطلب ہر جگہ اگر آپ ساب بن کے قبلہ بن کے سرجی بن کے بیٹھے ہیں نا ہر جگہی تو پھر بھی آپ کی زندگی کا جو لطف ہے نا بعض لوگ گھستے نہیں وہ کہتے ہیں روب ختم ہو جاتا ہے حال چال بھی نہیں ڈھابسے بعض لوگوں ہیں روب ختم ہو جاتا ہے بچوں سے پیار نہیں کرتے طالب علماء ہو جی روب ختم تو میں نے کہا ہو جائے ایسے جالی روب کا کرنا بھی کیا ہے جالی کر کے بنایا گیا اور روب ضروری ہے کہ پیار بانٹنا ضروری ہے آپ نے وہ ایک جالی انداز اختیار کیا ہوا ہے آپ اصل پہ آئیں جو اصل ہے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا بھی اعلان فرمایا فرمایا عائشہ ایک بات بتاؤں تم کو کہا یا رسول اللہ بتائیے فرمایا جب تم نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا اور خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتا ہوتا ہے تو نراز ہوتی ہو تو یا رسول اللہ کس طرح بھلا حضور فرمانے لے کہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ انداز بھی انوکا ڈریکٹ قسم نہیں رب محمد کی قسم فلا و ربی کا اللہ بھی فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اس انداز کی آیت یہ اکیلی ہے قرآن پاک میں فلا و ربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ اٹھاتی تو کہتی رب محمد صل اللہ علیہ مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم لیکن جب ہوتی ہو نا نراز کوئی بات تمہارے دل میں ہوتی ہے تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم کی قسم پھر تم میرا نام نہیں لیتی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے جب راضی ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو صل اللہ علیہ وسلم اور جب تمہارے دل میں ایک بات ہو تو رب عبراہیم کہتی ہو تو حضرت عائشہ بات سن کے بڑی راضی ہوئی کہ محبوب اتنا خیال رکھتے یہاں تک حضور کو خیال ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں سے بول رہی ہے تو محبوب نے جب کہا ایسا کرتی ہو تو حضرت عائشہ کہنے لے کہ حضور قسم مجھے رب محمد کی میں نام ہی چھوڑتی ہوں دل سے تو نہیں نہ نکال سکتی حضور نام صرف چھوڑتی ہوں صرف نام وہ نام میں حضرت عبراہیم کا لے لیتی وہ ابھی تو آپ نے یاد کرایا ہے کہ وہ جدل انبیاء ہیں آپ نے یاد کرایا ہے تو نام صرف چھوڑتی ہوں باقی تو ہر چیز کا مقام اپنی جگہ پہ قائم جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتے ہیں طلوع فجر سے لے کر کہ طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو بیوی کو بچوں کو نہ سونے دیں اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں کسیر دعائیں مانگیں طلافت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے با جماعت عدا کریں اور گھروں میں بیٹیاں بہنیں مسلح بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا